اکلیش یادو کے ساتھ جس نیتا کی سب سے زیادہ ملاقات ہو رہی ہے وہ عام آدمی پارٹی کے سانسد اور یوپی کے پرباری سنجے سنگھ جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین بار اکلیش یادو سے مل چکے ہیں اور اب چرچائے گرم ہیں کہ سپا کے گھڑوندن والے رت میں عوام آدمی پارٹی بھی سوار ہو سکتے ہیں یہ سوال اس لیے ہے کیونکہ خود سنجے سنگھ کی باتیں اس طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن سوال بڑا ہے کہ کیا آپ کے ساتھ سپا کا ساتھ کامیاب ہوگا کیونکہ گھڑوندن کے جہاں فائدے ہیں وہیں چنوٹیاں میں 22 کی لڑائی میں سپا کو ملے گا آپ کا سا 48 گھنٹے میں سپا سے سنجے سنگھ کی تیسری ملاکار اتر پردیش کی راجنیت میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں سیاسی سمکرن اور راجنیتک گھڑ جوڑ بنایا جانے لگے ہیں ستہ میں واپسی کے لیے سماجوادی پارٹی ہر سنبھاؤ کوشش میں جھوٹی ہے اور اسی کوشش میں آم آدمی پارٹی کے سانسد اور یوپی پرباری سنجے سنگھ نے اکھلیش شادو سے قریب ایک گھنٹے تک ملاکات جس کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرال ہو گئیں اور اب سنجے سنگھ نے ایسا بیان دے دیا کہ آپ اور سپا کے بیچ گھڑ بندن کو لے کر چرچائے تیز ہیں چرچاؤں کو بل جہاں سنجے سنگھ کی باتوں سے مل رہا ہے وہی پچھلے 48 گھنٹے میں سنجے سنگھ سفا کے نتاؤں سے تین بار ملاقات کر چکے ہیں جہاں اکھلیش سے ان کی ایک ملاقات بودھبار کو ہوئی وائرام گوپال یادو کی کتاب بھی موچن کے وقت بھی سنجے سنگھ موجود رہے اس سے پہلے سنجے سنگھ ملائم سنگھ یادو کو جنمدن کے بدھائی دینے گلدستہ لے کر پہنچے تھے اس کے علاوہ سنجے سنگھ جولائی میں اکھلیش یادو کے جنمدن کے موقع پر بھی ان سے ملے تھے تب سنجے سنگھ نے اکھلیش یادو کی جم کر تعریف کی تھی اور اکھلیش یادو اور اروند کے جریوال کے بیچ کی سیاسی سمبانتائیں گنوائیں تھی تو کیا آپ اور سپا کے بیچ گڑ بندن کی کوئی کھچڑی پک رہی ہے حالکہ اکھلیش یادو یا سنجے سنگھ کی طرف سے ابھی تک کسی طرح کے گڑ جوڑ کی بات نہیں کئی گئے دونوں ہی طرف سے ان ملاقاتوں کو ششتاچار بھیٹ کی سنگیا دی جا رہی ہے لیکن سیاسی جانکاروں کا کہنا ہے کہ ان ششتاچارک بھیٹوں سے ہی گڑ بندن کی راہیں کھلتی ہیں لیکن مددے کی بات یہ ہے کہ کیا آم آدمی پاٹی کے ساتھ مل کر چناؤں لڑنا سپا کے لیے فائدے کا سودا ہوگا کیونکہ جب بھی آم آدمی پاٹی نے دلی کے باہر قدم رکھا اسے موہ کی کھانی پڑی ایسے میں اگر سپا اور آپ کے پیچ گڑ بندن ہوتا ہے تو سوال ان وادوں کا بھی ہوگا جو یوپی میں آم آدمی پاٹی نے کیے ہیں کیونکہ آم آدمی پاٹی نے 300 یونٹ فری بجلی دینے کا بڑا وادہ کیا ہے کہ سرکار بننے پر سپاہ اسے پورا کرے گی آنے والے بیدھان سفا چناؤں میں آم آدمی پاٹی کو ووٹ دے کر آم آدمی پاٹی کی سرکار بنوائیں کیدریوال جی کی پاٹی کی سرکار بنوائیں اور اس کے بعد ہماری گارنٹی ہے کیونکہ آم آدمی پاٹی کی سرکار بننے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر 300 یونٹ تک کے گھرے لو بجلی بل زیرو ہو جائیں گے کیونکہ یہ وہ سوال ہے جو گڑ بندن سے پہلے اکھلیش یادو کے سامنے ہو اور اس سے بھی بڑا سوال سیٹ شیئرنگ کا ہے کیونکہ سبھی 403 سیٹوں پر چناؤں لڑنے کا اعلان کرنے والی آم آدمی پاٹی کیا بھاجپا کو ہرانے کے نام پر سمجھوتا کرے گی یا سمجھوتے کے نام پر اکھلیش کے سامنے مشکلیں کھڑی کرے گی یورو ریپورٹ اے بی پی گنگا